الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ عز و جل ہم بخاری شریف کی آٹھویں حدیث مبارکہ پڑھیں گے چلیں پڑھتے ہیں حضرت صحرنا ابن عمر رب العالمين سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں اور نماز عطا کرنا زکاة عطا کرنا حج کرنا اور روزہ رکھنا یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے ہیں جیسے صلاة کا لفظ استعمال ہوا تو صلاة کے ٹوٹل جو معنی ہے وہ سولہ ہیں لیکن قرآن کریم فرقان عمید اور جو آدیث مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں وہ ٹوٹل پانچ ہوئے ہیں یہ مطلقا جو ہے وہ دعا کے لئے بھی استعمال ہوا ہے نماز کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور طلب رحمت کے لئے بھی استعمال ہوا ہے انزال رحمت کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور استقفار کے لئے بھی استعمال ہوا ہوا ہے دوسرا یہ زکاة کا معنی ہے زکاة کا معنی ہے اپنے پاکیزگی یعنی پاک کرنا اپنے مالوں کو پاک کرنا جس کے اوپر زکاة فرض ہو جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ زکاة کو ادا کر دیتا ہے گویا کہ وہ اپنے مالوں کو پاک کر دیتا ہے تیسرا جو لفظ آیا وہ سوم سوم کہتے ہیں رکنے کو روزہ یعنی صبح سادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک کھانے پینے جمع سے رکنا یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے روزہ تو یہ بھی کیا اسلام کی بنیاد میں سے ہے اور جو پانچمہ ہیں وہ ہے حج کرنا اس کا لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا یعنی جو صاحب استطاعت ہو گیا اگر وہ بھی حج کر لے تو یہ بھی کہہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے اللہ عزوجل کے گھر کا تواف کر لے وہاں پر جائے جو صاحب استطاعت ہے تو وہ بھی کہہ اسلام کی بنیاد میں سے گویا کہ یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے جس نے بنیاد کو قائم رکھا گویا کہ اس نے اسلام کو قائم رکھا اور روزہ کس پر فرض ہے روزہ ہر آقل بالک مسلمان مرد اور عورت پر کہہے فرض ہے اور روزہ ہر سال ہی فرض ہے اور جو حج ہے وہ ہر سال فرض نہیں بلکہ عمر میں ایک مرتبہ جو ہے وہ فرض ہے وہ بھی کس پر؟ صاحب استطاعت پر جس کے پاس اتنی قدرت ہو اس پر جو ہے نا یہ روزہ فرض ہے اب یہ یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جیسے یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے آتی ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی تارک ہو تو گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس نے بنیاد کو ہی چھوڑ دیا تو گویا کہ اسلام کو ہی چھوڑ دیا اسلام مسلمان رائے نہیں تو اس کا علمہ کرمانی نے جواب دیا کہ اس سے مراد اکمال اسلام ہے یعنی اسلام کا مکمل ہونا کامل مسلمان ہونا وہ ہے اگر جیسے مثال دے کر سمجھایا جیسے اگر کسی مکان کا کوئی ایک حصہ گر گیا ہو تو اس کو کہتے ہوئیے کہ مکان ہے لیکن کیا وہ ناکس مکان ہے پورا مکان نہیں ناکس مکان ہے تو اسی لئے ان میں سے بھی اگر کوئی ان چیزوں کا تارک ہے تو گویا کہ وہ کیا ہے اسلام میں ناکس ہے پورا مکمل مومن نہیں ہے مومن نہیں کہلاتا تو اسلام میں تو ہوتا ہے لیکن اس کا اسلام اکمال تک نہیں پہنچا ہوتا تو یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حد تل امکان کوشش کی گئے کہ عبارت ترجمہ تفہیم میں کوئی غلطی کوتا ہی نہ ہو لیکن پھر بھی بتاقاضہ بشریت اگر کوئی غلطی کوتا ہی ہو تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے با آخر دعوانا انہی الحمدللہ